اپنا پسندیدہ پروگرام ایسے نہیں چلے گا پروگرام کا آغاز کروں گے آج ایک کہانی سے بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے ایک بادشاہ تھا اس نے اپنی سلطنت میں ایک جاہلانہ اور فرسودہ نظام بنا رکھا تھا وہ کیا تھا کہ جب کوئی بادشاہ مرے تو اگلی صوب جو بھی پہلا شخص محل میں داخل ہو اسے ملک کا بادشاہ بنا دو سربراہ بنا دو ہے نا عجیب سا اصول اچھا جب اس بادشاہ کے انتقال ہوا تو محل میں تازیت میں آنے والے مہمانوں کی خاطر توازوں کے لیے کھانے پکانے کے انتظامات کیے جانے لگے اچھا ایک باورچی کو بلایا گیا اگلی صوب سب سے پہلے وہ باورچی چونکہ محل میں پہنچ گیا تو وہ اگلی صوب سب سے پہلا آنے والا شخص تھا اصول کے مطابق اس لیے اس نے نظام اور قانون کے مطابق تخت پر بادشاہ بنا کر بٹھا دیا گیا کس کو باورچی کو بادشاہ بنا دیا گیا اچھا اب یہ بات چھپنے والی تو تھی نہیں آس پاس کی جو سلطنتیں ہیں ان میں پتا چلا کہ اصل بادشاہ مر گیا اور ایک باورچی کو بادشاہ بنا دیا گیا اچھا انہوں نے حملے کا سوچا اور ادھر حال یہ کہ باورچی بادشاہ کے پاس کوئی بھی مسئلہ لائے جاتا تو ان کا جواب ایک ہی ہوتا حلوہ پکاؤ حلوہ پکاؤ سا ہی سنا آپ نے حلوہ پکاؤ کوئی قتل ہو گیا کہیں ڈاکہ پڑ گیا کچھ بھی ہو گیا باورچی کو تو پھر جو آتا تھا وہ وہی حل بتاتا تھا وہ کہتا تھا حلوہ پکاؤ اچھا وزیروں نے اطلاع دی کہ جو قریبی ممالک ہیں وہ حملے کر رہے ہیں اور ان کی افواج نکل کھڑی ہوئی ہے بادشاہ صاحب کیا کر رہے ہیں بادشاہ صاحب کا جواب ملا ہے حلوہ پکائے کہا گیا جناب ملک پر حملہ ہو گیا کیا کریں باورچی بادشاہ کا فرمان جاری ہوا حلوہ پکاؤ اچھا ملک کے بڑے حصے پر قبضہ ہو گیا وزیر اور تمام لوگ پریشان ہو گئے مگر باورچی بادشاہ نے وہی رٹ لگائے رکھی حلوہ پکاؤ نوبت یہاں تک پہنچی کہ دشمن افواج جو ہے دال الخلافہ فتح کرنے کے بعد محل کے قریب پہنچ گئی وزیر مشیر سب روتے ہوئے آئے کہ سرکار غزب ہو گیا سب برباد ہو گیا سب ختم ہو گیا دشمن تو محل تکا پہنچے اب کیا کریں بادشاہ سلامت نے بڑے سکون سے فرمایا حلبہ پکاؤ اور خود رفو چکر ہو گیا اور اس طرح پورا ملک دشمن کے قبضے میں چلا گیا ناظرین اس بربادی کی وجہ صرف ایک انسان تھا جو جس اہدے پر منصب پر کہہ لیں یا جس فن کا ماہر نہیں تھا اسے وہ منصب وہ اہدہ سوم دیا گیا اور نیم حکیم خطرہ جان جیسے محاورے ایسی ہی باتوں کی براہ سے وجود میں آئے ہیں اب بات کر لیتے ہیں اس جمہوری ملک پاکستان کی جہاں اقتدار میں بیٹھی امپورٹڈ حکومت ایک سازش کے تحت اقتدار میں گھس بیٹھی اور اب صورتحال یہ ہے کہ پوری کے پوری امپورٹڈ حکومت اور اس کے اتحادی ٹولے کو بغز امران امران و فوبیا نے گھیرا ہوئے کیسے تو ذرا ملائزہ کیجئے سب سے پہلے تو اس اتحاد کی بات کر لیتے ہیں جس کی بنیاد کھڑی ہی بغز امران کی وجہ سے ہے ہم امپورٹڈ حکومت سے پوچھتے ہیں حضور ملک میں معاشی بہران ہے وہ وجہ بتاتے ہیں امران خان پوچھا جاتا ہے جناب ڈالر کنٹرول میں کیوں نہیں آرہا جواب بہتا ہے امران خان سوال کرو رپیہ کیوں گراوٹ کا شکار ہے جواب آتا ہے امران خان بجلی بہران کیوں ہے امران خان گیس بہران امران خان توانائی کا بہران جواب امران خان امپورٹڈ حکومت کا ایک ہی جواب عمران خان عمران خان عمران خان عمران خان سارے سوالات جواب تارڈے کو لے کی ہے عمران خان حکومتی وزراء کے کوئی اہم پریس کانفرنس ہو حکومتی صدقہ اعلان ہو کوئی اس میں بھی عمران خانی موضوع بحث ہوتا ہے حکومت کیوں ٹھیک نہیں چل رہی عمران خان حکومتی کار کردگی کیوں خراب ہے پرفارم کیوں نہیں کر پا رہے عمران خان اب یہ صورتحال بلکل ایسی ہو چکی ہے جیسے یہ جو باورچی بادشاہ کی آپ نے بھی کہانی سنی اور ملک اپنی تاری کے بترین دور سے گزر رہے ہیں محشت تجارت بین القومی برادری کا اعتماد سب کچھ برباد ہو رہے ہیں مگر ہمارے رہنما ہمارے لیڈر ہمارے حکمران جو ملک چلانے سنبھالنے کے فن سے قطعی ناشنا ہے انہیں کوئی فکر نہیں ہے وہ بس حلوہ پکاؤ حلوہ پکاؤ حلوہ پکاؤ کی طرح بگز عمران میں مبتلا ہیں ہر بات کا جواب عمران خان یعنی ان کی نظر میں سارے مسئلے ایک بندے کی وجہ سے ہیں اور اس بندے کا نام کیا ہے عمران خان اچھا بھلوہ پکاؤ اور بگزے